ٹاگ ٹی وی برنگز یو ڈیلی نیوز بلٹنز فرم پاکستان بریکنگ نیوز، ویوز اور ہیڈلائنز فرم پاکستان ٹاگ ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدی ایک جائنا سے ابھی تک کرونا کیس پاکستان میں لیا کسی جرنیل سے سوال پوچھو تو قومی سلامتی کے اوپر حملہ اب میں نے ان کے پیچھے جانے میں اپنا نالائکی کو چپانا اپنا معاشی بہشتگردی کو چپانا اسلام علیکم ناظرین ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید میں ہوں بکار حسین نظر ڈالتے ہیں نیوز ہیڈلائنز پر ملک میں کرونا سے مزید دو اموات ہلاکتیں پچپن ہو گئیں مجموعی کیسز چار ہزار تک جا پہنچے مزید ایک سنو کرونا کے نئے کیسز سامنے آگئے مشکل حالات میں ہم سب کو صبر اور ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے سپس الار کہتے ہیں کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے حکومت ضروری وصائل کے حصول کے لیے کوشہ ہے پاکستان کا گرفتار حریت رہنماؤ کی رہائی کے لیے حقوق انسانی تنظیموں کے بیان کا خیر مقدم ترجمان دفتر خارجہ کہتی ہیں پانچ اگس دو ہزار انیس کے بعد مقبودہ کشمیر کے گرفتار تمام افراد کو فوری رہا کیا جائے کرونا کٹس کے لیے احتجاج کرنے والے ڈاکٹرز کا رہائی سے انکار ترجمان بلوچستان حکومت کہتے ہیں ینگ ڈاکٹرز کو کل ہی رہا کر دیا تھا لگ ڈاؤن نے آن لائن بزنس کی وقت بڑھا دی آن لائن خرید و فروغ کے ذریعے سماجی فاصلے کو یقینی بنایا جا سکتا ہے کینیڈا ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ بولٹن میں بات کریں گے سب سے پہلے پاکستان میں کورونا وائرس سے مزید دو افراد جانباک ہو گئے جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد پچپن ہو گئی جبکہ مزید نئے کیسز سامنے آنے کے بعد متاثرہ افراد کی مجموعی تعداد چار ہزار سے تجاوز کر گئی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں ملک بھر میں اب تک کرونا سے ہونے والی چون ہلاکتوں میں سے سب سے زیادہ سندھ اور خیبر پختون خواہ میں سترہ سترہ جبکہ پنجاب میں پندرہ ہلاکتیں ہوئی ہیں اس کے رامہ گلگت میں تین بلوچستان ایک اور اسلام آباد میں بھی پہلی ہلاکت رپورٹ ہوئی ہے ملک میں کرونا وائرس کے اب تک مزید ایک سو نو کیسز رپورٹ ہو چکے ہیں جن میں سے خبر پختون خواہ میں پچھانوے کیسز ایک ہلاکت بلوچستان دس کشمیر تین اور اسلام آباد میں ایک کیس رپورٹ ہوا جبکہ پہلی ہلاکت بھی ہوئی وفاقی دار الحکومت میں کرونا وائرس سے پہلی ہلاکت سامنے آئی ہے بلوچستان میں کرونا کے مزید دس کیسز سامنے آئے ہیں ازاد کشمیر میں اب تک کرونا کے مزید تین کیسز سامنے آئے ہیں سندھ میں کرونا وائرس سے مزید دو مریض انتقال کر گئے پنجاب میں کرونا وائرس کے مزید پانچ سو اٹیس کیسز رپورٹ ہوئے گلگل بلوچستان میں کرونا کا صرف ایک کیس سامنے آیا کرونا وائرس حفاظتی کٹس کی ادم دستیابی پر اتجاج کے دوران گرفتار ہونے والے ڈاکٹرز نے رہائی سے انکار کر دیا ہے مدی جانتے ہیں اس رپورٹ میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے حفاظتی کٹس کی ادم دستیابی پر اتجاج کے دوران گرفتار ڈاکٹرز نے رہائی سے انکار کر دیا ہے ترجمان ینگ ڈاکٹرز کا کہنا ہے کہ ینگ ڈاکٹرز نے رات تھانے میں گزاری ہے جب تک مطالبہ تسلیم نہیں ہوتے تھانوں میں ہی رہیں گے حکومتی کمیٹی نے کل رات رابطہ کیا تھا تاہم کمیٹی کو پہلے تحقیقات کرنی چاہیے کہ ظلہ انتظامیہ نے کیوں تشدد کیا دوسری جانب ترجمان بلوچستان حکومت کا کہنا ہے کہ ہم نے ینگ ڈاکٹرز کو کل دوپہر کو ہی رہا کر دیا تھا ڈاکٹرز اپنی مرضی سے تھانوں میں موجود ہیں ڈاکٹرز ایک گزارش ہے کہ تھانہ چھوڑ کر گھر جائیں ڈاکٹرز کو مزید اضافی کٹس فراہم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے لہٰذا ڈاکٹرز کو اب اپنا احتجاج رضا کرانا طور پر ختم کرنا چاہیے سپائے سلار جنرل کمر جاوید باجوا کا کہنا ہے کہ مشکل حالات میں ہم سب کو صبر اور ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے اس حوالے سے مزید جانتے ہیں پاک فوج کے شبہ تعلقات آما آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کی حدار پر طبی سمان کے امرجنسی سپلائی کوئیٹا کے لیے روانہ کر دی گئی ہے جو بلوچستان میں کرونا وائرہ سنیمٹنے کے لیے مددگار ثابت ہوگی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے اپنے بیان میں کہا کہ کرونا کے خلاف جنگ میں ڈاکٹرز اور طبی عملہ فرنٹ لائنگ سپاہی ہیں کرونا سنیمٹنے کے لیے ترقی آفتہ ممالک اور وہاں کی حکومتوں کو مشکلات کا سامنا ہے تاہم حکومت ضروری وسائل اور حالات کے حصول کے لیے کوشہ ہیں جبکہ مشکل حالات میں ہم سب کو صبر اور ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے پاکستان نے مغبوضہ کشمیر میں گرفتار، حریت رہنما اور کارکنوں کی رہائی سے متعلق انسانی حقوق کی چھے تنظیموں کے مشترکہ بیان کا خیر مقدم کیا ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں بین الاقوامی تنظیموں کی جانب سے مشترکہ بیان میں کہا گیا کہ بھارت کرونا کا مقابلہ کرنے کے لیے انسانی حقوق کا احترام موجودہ دور میں آن لائن بزنس دنیا کا سب سے بڑا بزنس بن گیا ہے جو اس وقت لاکڈاؤن کے باعث لوگوں میں اور بھی زیادہ مقبول ہو گیا ہے اس حوالے سے مدی جانتے ہیں آن لائن بزنس 1991 میں اس وقت شروع ہوا جب انٹرنیٹ سامنے آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے گھر بیٹھے ہر وہ چیز جس کی ضرورت ہی گھر بیٹھے ملنی شروع ہو گئی آن لائن بزنس کا بڑا چرچہ ہے لاکڈاؤن نے اس بزنس کی ضرورت کو اور بھی بڑھا دیا ہے اور اب یہ عام ہوتا جا رہا ہے دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی کئی سالوں سے آن لائن بزنس ہو رہا ہے اور لاکڈاؤن کے دوران بھی یہ بزنس جاری ہے تاہم لاکڈاؤن کے باعث اسے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا ہے انٹرنیشنل پروازوں کی بندش کے ساتھ ملک میں بھی پانچ بجے کے بعد کرفیو نافذ ہے لاکڈاؤن کے دوران لوگوں کو آن لائن سمان کی ترسیل ایک اچھا قدم بھی ہے مگر خاصہ مشکل بھی ہے لاکڈاؤن کے بعد بڑے بڑے سٹورز میں بھی سناٹا ہے مگر آن لائن سروسز نے مشکلات حل کر دی ہیں اور اب تو یہ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ تمام سوپر سٹورز مالکان نے بھی اپنے طور پر اس سروس کا آخاز کر دیا ہے اور فون پر آرڈر لیتے ہیں اور ڈیلیور کر رہے ہیں آن لائن بزنس کرنے والے محمد ارسلان کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں کرونا کی وجہ سے آن لائن بزنس میں اضافہ ہوا ہے وائرس کو روکنے کے لیے ہمیں سماجی فاصلے کی ضرورت ہے بھیڑ میں نہ جا کر ہم آن لائن اشیاء کی خرید و فروغ سے سماجی فاصلے کو فروغ دیا جا سکتا ہے آن لائن بزنس کو سالوں سے تیزی سے بڑھتا جا رہا ہے اب کرونا کے دور میں تو اور اروج پہ پہنچ گیا ہے صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ جہاں بھی لکڈاؤن کی صورتحال ہیں وہاں پر بھی کرونا وائرس کے دور میں آن لائن بزنس میں لوگ اس زندگی کافی حسان ہو گئی وہ گھر بیٹھ کے اپنی ضروری اشیاء ہیں چیزیں آرڈر ڈیلیکٹ آرڈر کر سکتے ہیں جہاں سارے دوسرے بزنس پند ہو گئے ہیں تو کرونا کے دور میں جہاں ہمیں سوشل ڈسنسی کی ضرورت ہے آن لائن بزنس بہت سے ممالکوں میں ان کی اکانومی کو بچھا لیا ہے ان کا مزید کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں اب مستقبل آن لائن بزنس کا ہی ہے اب یہ صورتحال ہے کہ تقریباً ہر سروس آرڈر کر سکتے ہیں اور جس طرح دوسرے ممالکوں میں کافی دائی سروسز آن لائن آویلیبل ہوتی ہیں اسی طرح ہی پاکستان میں بھی اسی طرح پاکستان میں بھی اگر آپ دیکھیں پچھلے سالوں میں آن لائن پرڈکس میں کافی اضافہ ہو گیا ہے جس میں کریم اوبر دراز اور فود پانڈا شامل ہیں خبروں کا سلسلہ جاری رہے گا مگر اس بریک کے بار مگر اس بریک کے بارے تیگ ٹی وی اپنے ویوز اور نیوز لانے میں دیر نہیں کرتا آپ کا تعاون بھی ہمیں چاہیے تیگ ٹی وی کو اگر آپ سپانسرز کر سکیں آپ اشتہار دے سکیں تب بھی ہم آپ کے بہت شکر گزار ہوں گے